دوستو میں لطیف قریسی آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل لطیف قریسی بیسٹ گارڈنگ دوستو آج میں آپ کو نیمولی کا ارک کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو بنا کر اپنی پسل کو کیسے سرچت رکھ سکتے ہیں اس کے بارے ہم بتانے جارہا ہوں کہ نیمولی جو نیت کے پیڑ سے نیمولی آتی ہے اس سے ہم کیسے ارک بنائیں اور اپنی پسل کو کیسے سرچت رکھیں تو دوستو اس سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو فسل سے سمبن دیت ہارٹیکلچر سے سمبن دیت جو جانکاریاں چاہیے میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں تو وہاں آپ تک آسانی سے پہنچ جائے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو جرور دوا دیں تو دوستو نیوالی کا عرق کیسے گناتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک اکڑ کے حساب سے بتا دیتا ہوں کہ ڈھائی کلو نیوالی چاہیے ہم کو جو نیم کی پیڑ سے آتی ہیں نیوالی ان کو اچھی طریقے سے پوٹنا ہے ڈھائی کلو نیوالی کو پوٹ لیں اور بارہ لیٹر سادھا پانی چاہیے اس کے لیے اور پانچ لیٹر آپ کو گوہ موتر چاہیے نیوالی کٹیو نیوالی اور گوہ موتر کو بارہ لیٹر سادھا پانی میں آپ ڈال دیں پلاسٹک کی بارٹی میں اس کو آپ پانچ دن کے لیے رکھ کے چھوڑ دیں اور صبح سام اس کو ہلاتے رہیں اس کے بعد آپ اس کو ایک برتن میں لے کے گرم کرنے کے لیے دیمی آنچ پر رکھ دیں جب بارہ لیٹر جو پانی ان نے لیا تھا گرم ہو کے چھے لیٹر رہ جائے تب تک ہم اس کو گرم کریں گے اور جو چھے لیٹر پانی جو ہمارا بچے گا وہ ہمارا نیوالی کا ارک تیار ہو جائے گا اب اس کو تھنڈا ہونے کے بعد اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد اب اس کو ہم اپنی فصل پر کیسے پریوک کریں تو دوستو اس کو پریوک کرنے کے لیے آپ فصل پر یدی آپ کی فصل چھوٹی ہے تو آپ دھائی سو گرام نیوالی ارک لے کرے جو سولہ لیٹر کی جو ٹنکی ہوتی ہے اس میں ملا دیں اور اپنی فصل پر چھڑک دیں یدی آپ کی فصل بڑی ہے تو آپ پانچ سو میلی لیٹر لے کے سولہ لیٹر والی ٹنکی میں ملا دیں اور اپنی فصل پر چھڑک دیں دوستو چھڑکنے کا سمیہ صبح کا ہونا چاہیے یا بلکل سام کا ہونا چاہیے اس سے آپ کے جتنے بھی فصل پر جو کیٹ لگ رہے ہیں بس سارے کے سارے نشٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے دوستو جیوک کھیتی میں آپ کو جو کیٹ نہ سکتا پریوک کرنا ہے وہ کیٹوں کا پرکوپ ہونے سے پہلے ہی شروع کرنا ہے تو بھونی کے آپ بیس دن بعد یا تیس دن بعد ایک چھڑکاو اوشی کر دیں تاکہ آپ کی فصل پر جو کیٹ آنے والے ہیں ان کو روکا جا سکے اور اس کے بعد آپ پندرہ بیس دن کے انتر سے ہر پندہ بیس دن انتر پر ایک چھڑکاو اوشی کر دیں امید ہے دوستو آپ اس جانکاری کا فائدہ اٹھا کر اپنی فصل کو سرچت کر رکھیں سبھی کسان بھائی اس دوا کو بنا کر اپنی فصل کو سرچت رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ارک ہے آپ اس کو ارک کو تین مہینے تک سرچت رکھ سکتے ہیں یہ تین مہینے تک خراب نہیں ہوگا امید ہے دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کیلئے دھنے بات نمشکار اسلام علیکم سشکر موسیقا موسیقی